ہمارے ہاں کچھ ایسے مناظر جن کے آپ بھی جشن فتح کے پروگرام بھی آپ اگر حاضر نہیں ہوں گے تو ان کے اشتہارات یا اطلاعات تو سنتے ہوگے کہ میں نے فلاں باطل سے مناظرہ کیا اس کو شکست دی جشن فتح منایا جا رہا ہے کبھی تاج پوشی ہو رہی ہے یہ ایسے کئی مناظر مناظرہ کوئی خارجیوں سے کر رہا ہے نجدیوں سے کر رہا ہے کوئی راہزیوں سے کر رہا ہے اور جشن فتح بھی منائے جا رہے ہیں لیکن جب عمر ستیر سال یا اس سے بھی آگے چلی گئی تو وہ مناظرے کرنے والے جن سے فتح حاصل کرتے تھے جن کی فتح کے جشن منایا کرتے تھے انہی کی گود میں بیٹھ گئے اب بتائیے کہ عمر ستیر سال سے بھی زیادہ ہو گئی وہ ساری زندگی جو مناظرے کیے تھے وہ کدھر گئے اپنا بنایا ہوا سوت توڑا کے نہیں توڑا اللہ اتبار اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا لا تکونو کلتی ناقادت غزلا اس سوت بنا کر توڑ دینے والی پگلی عورت جیسے تو یہ جو چاند دن جیل کے ہیں یہ تو جلالی صاحب کی صداقت کو واضح کرنے کے لئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخر يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ قُولُوا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا قُولِينَ آمین صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ درود و سلام سارے حضرات بابازی بلند پڑھیں السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِعِ الْمُزْنِبِينَ حضراتِ قرآنِ 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 فرقانِ حمید قرآنِ 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 ق تھی وہ ذینی توازن اس کا خراب تھا پاگل عورت تھی وہ سارا دن چرخہ پر سوت بناتی رہتی جب بہت سارا سوت بنا لیتی قرآن کریم کی آیت کا شان نزول میں ارض کر رہا ہوں کہ وہ خاتون وہ کیا تھی پاگل تھی سارا دن سوت بناتی اور بنا بنا کے آخر جو سوت کاتتی تھی تو اس پہ محنت ہوتی ہے جب کافی سارا سوت بن جاتا تو اپنے بنائے ہوئے سوت کو توڑ دیتی یعنی سارا دن کی محنت جو کر چکی تھی وہ ساری اپنے ہاتھوں سے زائے کر دیتی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو فرمایا کہ اے میرے مومن بندوں اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَاقَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثَا کہ بڑا سوت بنا کر مضبوط سوت کات کے اپنے ہاتھوں اس کو توڑ کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیتی ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جانا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی محنت سے کوئی کام کرتا ہے اور جب وہ کام کافی سارا ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں اس کو خراب کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس بے وقوف عورت جیسا ہوا اب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک آدمی مثلا بخاری شریف پڑھاتا رہے سارا سال طالب علموں کو بخاری پڑھائے اور اپنا مغز جلائے بخاری پڑھا 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 کے سال کے آخر میں کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے یہ غلط پڑھایا ہے بخاری تو کوئی کتاب ہی نہیں تو بتائیے وہ سارے سال کی محنت ضائع کر رہا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے مناظر کچھ ایسے مناظر جن کے آپ بھی اشتہار بھی پڑھتے ہوں گے جشن فتح کے پروگرام بھی آپ اگر حاضر نہیں ہوں گے تو ان کے اشتہارات یا اطلاعات تو سنتے ہوگے کہ میں نے فلاں باطل سے مناظرہ کیا اس کو شکست دی جشن فتح منایا جا رہا ہے کبھی تاج پوشی ہو رہی ہے یہ ایسے کئی مناظر مناظرہ کوئی خارجیوں سے کر رہا ہے نجدیوں سے کر رہا ہے کوئی راخضیوں سے کر رہا ہے اور جشن فتح بھی منائے جا رہے ہیں لیکن جب عمر ستیر سال یا ایسے بھی آگے چلی گئی تو وہ مناظرے کرنے والے جن سے فتح حاصل کرتے تھے جن کی فتح کے جشن منایا کرتے تھے انہی کی گود میں بیٹھ گئے اب بتائیے کہ عمر ستیر سال سے بھی زیادہ ہو گئی وہ ساری زندگی جو مناظرے کیے تھے وہ کدھر گئے اپنا بنایا ہوا سوت توڑا کے نہیں توڑا اللہ ہوتا اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا لا تکونو کلتی ناقادت غزلا اس سوت بنا کر توڑ دینے والی پگلی عورت جیسے اب پتہ نہیں یا تو بیک گئے مال مل گیا تو کہا چھوڑو مناظروں کو کیا کرنا ہے مال کماؤ تو پھر بتائیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان دنیا کی خاطر بیچ دیں گے جو رسول اللہ علیہ السلام نے پیشینگوئیاں فرمائی ہیں ان میں یہ پیشینگوئی موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے اب یہ دیکھئے کہ مسئلہ کے اہل سنت و جماعت علامہ ساوی کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا آپ نے کچھ مرجی قدری رفضی خارجی ان کا ذکر کر کے پھر اہل سنت و جماعت کے مسئلہ کو کیا مثال کے ساتھ سمجھایا فرماتے ہیں خارجا مم بین فرسن و دمین لابنن خالصا سائغل الشاربین خارجا مم بین فرسن و دمین لابنن خالصا سائغل الشاربین یہ مسئلہ کے اہل سنت کو ایک مثال سے علامہ ساوی نے سمجھایا ہے کہ جس طرح یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں اس کے قریب گوبر بھی ہوتی ہے اور اس کے قریب خون بھی ہوتا ہے لیکن اس دودھ میں نہ خون ملا ہوتا ہے نہ گوبر ملی ہوتی ہے بلکہ وہ خالص لابنن خالصا گوبر سے بھی پاک ہے خون سے بھی پاک ہے حالانکہ ان کے قریب رہا ہے لیکن ان سے پاک رہا ہے سائغل الشاربین اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دودھ ایک حساس چیز ہے اگر دوہا ہوا دودھ جب پیالہ ہمارے سامنے آئے اس میں تھوڑا سا خون ملا دیا جائے تو خون پلید ہوتا ہے تو وہ دودھ کیا ہو جائے گا پلید ہو جائے گا اچھا اس میں تھوڑا سا خون نہ ملا گوبر ملا دو تھوڑی سی تو وہ پلید ہو جائے گا کوئی مسلمان اس کو پینا پھر یہ دودھ اتنا حساس ہے کہ اس کے برطنوں کو بھی بڑا ساف کیا جاتا ہے اگر تھوڑا سا میلہ برطن ہونا تو پھر بھی دودھ بھٹ جاتا ہے دودھ حساس بہت حساس ہے تھوڑا سا اگر ایک کطرہ بھی نجاست کا پڑ جائے تو دودھ بھٹ جاتا ہے اللہ اکبر میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ یہ جو لابنن خالصا ہے نا اس میں اہلِ بیتِ اطہار کی بھی عزت و عظمت ہے ہم رسول اللہ علیہ السلام کی ساری اہلِ بیتِ اطہار کے غلام ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی تمام ازواجِ متحرات قرآن نے ان کو اہلِ بیت فرمایا کہ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجسہ اہلِ بیت یہاں سے آیت شروع نہیں ہوتی شروع پیچھے سے ہو رہی ہے وَا قَرْنَا فِي بُوْ يُوتِكُنَّا اور یہ پورا رکو اس کی ہر آیت رسول اللہ علیہ السلام کی ازواجِ متحرات کے لئے ہے يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِّ اَزْوَاجِكَا اِنْ كُنْ تُنَّ تُرِذْنَا لَحَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنْ اُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سْرَاحًا جَمِيلًا يَا نِسَاءَ النَّبِيَّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةَ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ اس طرح يَا نِسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَرْحَبِ الْمِنَ لِسَاءَ وَا قَرْنَا فِي بُوْ يُوتِكُنَّا پھر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَ عَنْكُمْ مُرِجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ یہ شروط ہوتی ہے قَرْنَا فِي بُوْ يُوتِكُنَّا پھر یہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو آگے کیا ہے وَذْقُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُوْ يُوتِكُنَّا یہ کن کو خطاب ہے تو پھر اب یہ وَقَرْنَا فِي بُوْ يُوتِكُنَّا سے آیت نہیں شروع کی جاتی اِنَّمَا يُرِيدِ اللَّهُ سے شروع کی جاتی ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی ازواجِ مطہرات کا اہلِ بیت ہونا قرآن سے نہ ثابت ہو جائے یہ بددیانتی ہے یا نہیں ہے ہم تمام ازواجِ مطہرات مطہرات کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُوتَهِرُكُنَّ تَطْحِيرًا حضور علیہ السلام کی تمام بنات وہ طیبات ہیں ساری بنات طیبات ہیں اور سب سے چھوٹی سابزادی شہزادی سیدہ خاتونِ جنت فاطمہ زہرہ سب سے افضل شان والی ہیں ہم مانتے ہیں حضور کے صاحبزادے رسول اللہ علیہ السلام آپ کے تمام اہلِ بیتِ اتحار سیدنا علی المرتضی سیدہ خاتونِ جنت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم پانچتان پاک کو بھی ہم پاک مانتے ہیں ازواج کو بھی متحرات مانتے ہیں بنات کو بھی طیبات مانتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور النجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی لیکن یاد رکھئے جنہوں نے سننی کہلا کر سننی کہلا کر وہ رافضیوں کی طرف گئے یا خارجیوں کی طرف گئے تو انہوں نے اس خالص دودھ کو خالص نہ رہنے دیا اور اس میں اگر خون کو شامل کر دیا پھر بھی پلید کر دیا اگر گوبر کو شامل کر دیا تو پھر بھی پلید کر دیا الحمدللہ لابنن خالصاً جو سننی مذہب ہے وہ ان حضرات کے پاس ہے اور اسی مسئلہ کی ترجمانی کرنے والے علامہ جلالی ہیں دامت ورگاتوں والعالیہ اچھا یہ جیل میں جانا یا تقالیف اس پر میں ایک آیت آپ کو سناوں قرآن کریم میں ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آمنہ کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَا قَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا فَلَا يَعْلَ مَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اب بھی اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ظاہر کرے گا سچوں کو وَلَا يَعْلَ مَنَّ الْقَاذِبِينَ اور ضرور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو جو سچے ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کے بابوجود بھی سچے ہی رہتے ہیں اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں تو یہ جو چاند دن جیل کے ہیں یہ تو جلالی صاحب کی صداقت کو واضح کرنے کے لئے ہیں لیکن ہم ان ظالم حکمرانوں کو ان ظالم منصف کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے بے جرم شخص کو جیل میں بند کرنا یہ ظلم ہے اور اس کے درجات تو انشاءاللہ بلاند ہو رہے ہیں لیکن تمہیں بھی قیامت کے دن بلکہ اسی دنیا میں ظالم کو حساب دینا پڑتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظالم وہ دنیا میں بھی سزا جھیلتا ہے ظلم کی اور آخرت میں بھی سزا سے نہیں بچ سکتا اس لیے ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے ان کا کوئی جرم نہیں ان کا وہی عقیدہ ہے جو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں علماء کا عقیدہ ہے جلالی صاحب اور عقیدہ اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلالی صاحب کو مزید استقامت نصیب فرمائے ان کی تکالیف اللہ دور فرمائے اور ہمیں اس خالص دودھ کو خالص رکھنے کی توفیق اطاف کریں کسی خون اور گوبر سے ملانے سے اللہ ہمیں بچائے وآخر دعوانا لہمارے گرامے خلال ہمیں بچائے وحیدہ 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 وحیده موسیقی